بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیون اسلامیات لیکچر نمبر سیکس خاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہم نے انبیاء کرام کے بارے میں پڑھا کہ انبیاء کرام بھی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور انسان ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کے بندوں تک پہنچ جاتے ہیں پھر انبیاء کرام کے بارے میں ہم نے عقائد پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزات اتائی کیے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تمام پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبوت نہیں بخشی آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام گزشتہ دینوں اور شریعتوں کی ناصر ہے ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن قریم آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری سے دین کو مکمل کر دیا ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہی قرآن قریم میں آتا ہے محمد الرسول اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اب ختم نبوت پر قرآن کریم میں آیا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدٍ مِن رِجَالُكُمْ عَلَاكِن رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتِمُ النَّبِيِّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِ شَيْنْ عَلِيمًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت یعنی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے حدیث میں آتا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَ عَبَادِي کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اب دیکھیں اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ اگر ایک گھر جو ہو وہ بن رہا ہو اور وہ بلکل مکمل ہو چکا ہو لیکن اس میں صرف ایک اینٹ کی کمی ہو اگر وہ ایک اینٹ جو ہے اس گھر میں لگ جائے تو وہ گھر جو ہے بلکل مکمل ہو جائے تو اسی کی مثال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس گھر اینٹ کی طرح ہیں کہ جس کے آنے سے تمام شریعت مکمل ہو چکی ہے تمام دین جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کے پیغمبر یا کسی بھی کتاب کے آنے کی گنجائش نہیں ہے اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی نام آنے تو وہ کیا ہے کافر ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ویسے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن سب سے آخر میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور اس جھوٹے نبی کو ماننے والے بھی قادیانی کے کافر کہلاتے ہیں چھکے نا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالی کے بندے ہیں چھکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغامروں میں سب سے بڑے درجے والے ہیں چھکے نا آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگی تو اس سے پہلے کوئی عمد بھی داخل نہیں ہو سکتی ٹھکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے قرآن شریف نازل فرمایا ٹھکے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بنایا اور میراج کرے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میراج شریف کا سفر چھوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں ایک ہی رات میں جنت اور دوزف کی سیر کرانا اور اسی طرح تمام ساتھ انبیاء کرام سے ملاقات کرانا تو یہ تمام چھوٹا ایک ہی رات میں ہوا تو اسی طرح چھوٹا یہ میراج کا واقعہ بھی جو ہے ایک موجزہ ہے موجزہ کس کو کہتے ہیں موجزہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس فعل کو سادر کریں یعنی مخلوق جو ہے اس سے کرنے سے کیا ہو آجز ہو اور پیغمبر موجزہ جو ہوتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ پیغمبر کی تصدیق کے لیے سادر کرتے ہیں کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں تو اسی طرح پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سلام کو پیغمبر موجزات سے عطا فرمایا تھا جیسے حضرت عوسیٰ علیہ السلام کو موجزہ دیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو اسی طرح اور پیغمبر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے موجزات عطا فرمایا تھے اور یہ کس لیے کہ تمام لوگ جو ہے اس کی تصدیق کریں ان کو سچ مانے اچھا آگے ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی غیب کی باتوں پر متعلق فرمایا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب کا مطلب ہے کہ غیب کی باتیں جاننے والا عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے خاتم النبیین ہے دوسرے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں تو وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے اور جب تک مسلمان نہیں کہلائیں گے تو ان کی نجات بھی نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا ضروری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے بچنا کیا ہے ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی خبر دی ہے ان کا سچانا اور یقین کرنا کیا ہے ضروری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے یہاں تک کہ اپنی جان مال سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے دیکھیں یہاں پر حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے باگ بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے اب دیکھیں انسان جو ہوتا ہے اپنے آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے مگر اکل ناکس کی وجہ سے اپنے لئے کبھی کبھی نقصان کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ شفیق ہے جو امت کی خیر پاہی اور ایمان میں کامیابی کے ہمیشہ طلبگار رہے تو اسی طرح یہ تھا آج کا سبق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اب چلتے ہیں امنی کتاب کی طرف اب آپ لوگ نے جو سبق پڑا اس کے سوالات یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قرآن کریم کی آیت ترجمہ کے ساتھ سنائیے یہ سوال نمبر دو یہ صرف آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے لکھنا نہیں ہے سوال نمبر تین جو ہے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبیین نامہ نے وہ کیا ہے چکے کیا قادیانی کافر ہے اگر ہے تو کیوں عالم الغیب کون سی ذات ہے دوسرے نبیوں پر ایمان لکھنے والے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ان کی نجات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق جن عقائد کا ذکر ہے ان میں سے کم از کم پانچ عقیدیں لکھیں چکے اور آخری سوال ہے حتم نبوت سے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تحریر کریں تو یہ آج کا ہوم ورک ہے آپ لوگ کا آٹھ سوالات ہیں ان تمام سوالات کے جوابات میں آپ لوگ کو بیشتی ہوں پھر اس سے آپ لوگ اپنا کام کیا کریں مکمل کریں چکے دیکھیں سوال نمبر ایک دو تین چار پانچ چھے سوال نمبر سات چکے تو یہ پھر آپ لوگ کیا کریں مکمل کر لیجے گا اور سوال نمبر آٹھ جو ہے وہ سوال نمبر دو ہے وہ آپ لوگوں نے صرف یاد کرنا ہے لکھنا نہیں ہے چکے تو اس طرح سے آپ کا آج کا کام مکمل ہومورک بھی ہو گیا چکے تو یہ آپ لوگ اپنے عملی کتاب میں مکمل کر لیں ٹھیک ہے بیٹا واسلام شکریہ